جبکہ رہنما پی ٹی ای بیرسٹر گوھر علی خان نے دھاندلی اور انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے پورے ملک میں 180 سیٹیں جیتی ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا کہ سابق کمیشنر آولپنڈی نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز اٹھائی پنجاب میں ہماری اکثریت کو کم کیا گیا بلوچستان میں بھی ہماری سیٹیں کم کی گئیں ہارے گئے امیدواروں کو جتوایا گیا فارم فورٹی فائیو کے مطابق انتخابی نتائج جاری کیے جائیں سابق کمیشنر کے بیان پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے کراچی میں پی ٹی آئی کی 18 نشستیں چرائی ہیں کراچی کی سیٹوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کو کامیاب کرا دیا جائے پی ٹی آئی مرکز اور صبحوں میں حکومت بنائے کی پاکستان تحریک انصاف ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ہمارے 180 سیٹیں ہیں پاکستان میں کل جس طریقے سے راول پنڈی کی کمیشنر نے پریس کانفرنس کی ہے اس نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دیئے اور ہماری جو مجارٹی تھی پنجاب میں اس کو ڈائلوٹ کیا گیا بلوچستان میں جو سیٹیں ملی تھی ان کو بھی کم کیا گیا صبح کے وقت ہارے ہوئے کنڈیڈیڈ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کنڈیڈیڈ کو ہروایا گیا پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ایک سٹیٹری فارم ہے جو پریزائیڈنگ افسران صاحبان نے ایشو کیے ہیں اور آروں کے دفاتر میں جمعے اس کے مطابق ریزلٹ دیکلیئر کیے جائے پاکستان تحریک انصاف بہذابتہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو ہماری سیٹس کراچی میں تقریباً 18 سے 19 متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی چرائی ہیں اہلکاروں کو ہماری کراچی کی سیٹس فل فور واپس دینی چاہیے ہیں پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی یہ کرسی دلوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے